اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ بلند آواز سے کہو اللہ اسی نام پر جھنت عطا کریں گے انشاءاللہ یہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی ایک بات بتاؤ میاں بیدی میں کیسی محبت ہونا چاہیے ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ایک بیتے کو اپنے ماں کے ساتھ اور ماں کو بچے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے میرے دوستو آج یہ نتیجہ حل کر کے جائیں گے کہو انشاءاللہ کر کے جائیں گے اسے کہ آدمی بہت پریشانے آدمی بہت پریشانے کیا ہوتا مالوں میں اگر سوڑا بیوی کی تاریف کرے نا تو ماں غصے ہو جاتی کہ بچپن سے بڑا میں نے کیا اور یہ دیکھ بیوی کا ہو گیا یہ بہت گروہ میں ہوتا ہے ارے ہوتا کی نہیں ہوتا ہے دھرہ بیوی کے ساتھ بات کیا اور ماں نے دیکھی تو ماں کہے گی لو یہ چھوٹا تھا ہگنام اتنا نہیں آتا تھا ہم نے اس کو بڑا کیا شادی کرائی آج ماں باپ کو پوچھتا نہیں یہ تو بیوی کا ہو گیا اس کو تو جب دیکھو اس کی زبان پر میری واہ بھائی جس کے نہیں وہ بولتا ہے اور جس کی ہے وہ سب چھپ کے چھپ بیٹھے اور اگر یہ بیچارہ اگر ماں باپ کی خدمت میں چلا جائے تو وہ بیوی کیا بولتی ہے اتنا بڑا ہو گیا ماں وڑیہ کا ماں وڑیہ ہی رہ گیا ہے یہ تو بائلہ ہے ماں وڑیہ ہے جب دیکھو میری ماں میری ماں میری ماں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچا ہے تو یہ بیلنس گھر میں بہت مشکل ہو گیا ہے ارے سچ بولو ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے ارے زور سے بولو نہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یہ سماج اور سوسائیٹی کا معاملہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے آج ہم اس کو حل کریں گے انشاءاللہ بھائی کریں گے حل کریں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں میرے پیارو اس معاملے پر آ جاؤ اس لئے کہ شریعت نے ہر چیز کا راستہ بتایا وہ ہم کمزور ہے جو شریعت سے راستے کو پوچھنا سکے ونہ شریعت مکمل ارے بولو شریعت مکمل اسلام مکمل دین اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میرے محبوب حجت الودا میں عرفے کا دن ہے اثر کی نماز کے بعد یہ آیت کریمہ اُتر رہی ہے حجت الودا عرفے کا دن اثر کی نماز کے بعد یہ آیت کریمہ اُتری اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے شریعت کو مکمل کر لیا بلکل مکمل اور فائنل کوئی بھی پراملم ہوگا میری شریعت میں اُس کا حل ملے گا کہیں بھی جائے گا مارا جائے گا محمد ہی بنے گا دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ کونسی بیوی سب سے پہلی بیوی کا نام ارے بولو نا حضرت اب یہ سننے جیسی باتیں میں بہت شوٹ میں آپ کو بتاؤں گا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلکل آخری موڑ بتا دیتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب آخری گڑی آئی ساتھ میں کہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب آخری گڑی آخری گڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں خبر ملی کہ بیوی کی آخری گڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے 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 اپ سے گھر پر آئے گھر پر آئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے آخری گھڑی اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آسو خدیجہ کے آنکھوں میں آسو حضرت خدیجہ نے قریب کیا اور کیا فرمایا میرے پیارے نبی میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں حضرت خدیجہ فرما رہی بیوی ہے فرما دی میرے سرتاج میرے آقا میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن میری دو وسیعت کو قبول کر لینا ارے بولو کتنی وسیعت کو ہمارے آقا سعید صاحب نے اپنا چہرے مبارک آگے بڑھایا اور کہت خدیجہ مانگ کونسی دو وسیعتیں میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلی وسیعت بتائی سننے جیسی بات یہ محبت کا علم تھا حضرت خدیجہ نے سب سے پہلی وسیعت بتائی کہ میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی جب میرا انتقال ہو جائے کفن دینے کا وقت آئے آپ نے جو کپڑے پہنے اسی میں مجھے کفن دے دینا کس میں کفن دینا آپ نے جو کپڑے پہنے اسی میں مجھے کفن دینا اس لئے کہ آپ کا کپڑا میرے پاس ہوگا تو کبر کا عذاب میرے قریب نہیں آئے گا سننا اب ہمارے نبی کیا جواب دے رہے یہ سننے جیسی باتیں کیسے بیوی کا حق ادا کیا ارے بیوی کو زندگی میں بھی خوش رکھا آخری وقت پر بھی خوش رکھا ہمارے نبی نے آنکھوں میں آن سو تھے فرمایا خدیجہ تُو نے میرا کپڑا مانگا ارے کپڑا دے دوں گا تُو نے اگر میری کھال مانگی ہوتی اللہ کی قسم اگر طاقت ہوتی تو اپنی کھال میں تجھے کفن دے دیتا میرے دوستو اب دوسری وسیعت سننا بہت عجیب وسیعت حضرت خدیجہ نے فرمایا شروع شروع زمانے کی باتیں ابھی پورے احکام نازل نہیں ہوئے حضرت خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی میری آخری گری آپ کے کپڑے میں مجھے کفن دینا اور جب مجھے دوسری وسیعت جب مجھے کبر میں اتارنا اے میرے پیارے نبی کبر سے باہر مت آنا اے میرے پیارے نبی کبر سے باہر مت آنا انتظار کرنا اس لیے کہ تم تو میرا چہرہ قبلے کی طرف کروگے ایسا نہ ہو کہ خدا گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے رہے اس لیے میرے پیارے نبی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا تب آپ کبر سے باہر آنا یہ میری وسیعت ہے اتنا فرمایا اللہ الہہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہو انہا للہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا میرے دوستو ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہمارے نبی زارو قطع رو رہے اب حضرت خدیجہ کی پہلی وسیعت پوری ہوئی ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک میں کفن دیا بھئے ہو گئی وسیعت پوری دوسری وسیعت بھئے شروع زمانے کی بعد ہمارے آقا سعید صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے خدیجہ کے چہرے کو کس کی طرف کیا بولو کس کی طرف کیا قبلے کی طرف کیا بس قبلے کی طرف کیا ہمارے نبی نے فرما الحمدللہ الحمدللہ دوسری وسیعت بھی پوری ہو گئی اتنا کہنا تھا کہ چہرہ قبلے سے ہٹ گیا بولو پیارو کن کا چہرہ ہٹ گیا حضرت قبلے سے ہٹ گیا یہ قبلے کی طرف چہرہ کیا قبلے سے ہٹ گیا اور چہرہ بلکل سامنے آسمان کی طرف سیدھا بلکل ہمارے آقا سعید صلی اللہ علیہ وسیعت صلی اللہ علیہ وسیعت کو بات یاد آئی خدیجہ نے مجھ سے کہا تھا ہو سکتا میرا چہرہ قبلے سے ہٹے اس سے ہمارے نبی پاک ساسم جلدی جلدی آ格ے بڑے پھر آپ نے چہرے کو قبلے کی طرف کیا حضرت خدیجہ کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا دوسری مرتبہ کیا اور ہمارے نبی نے فرما الحمدللہ یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے میں چہرے کو قبلے کی طرف کرتا اللہ تو چہرے کو ہٹا دیتا یہ کہہ کر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ حضرت اکھ حدیثہ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا پھر چہرہ قبلے سے اب ہمارے نبی زاروں قطع رونے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کتنا عجیب واقعہ ہوگا جبرائیل نے آ کر پوچھا میرے نبی روتے کیوں اے میرے نبی روتے کیوں ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل اللہ کو معلوم ہے محشور ہوتا میں تین مرتبہ اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کیا اللہ کو بتا تو میری بیوی ہے انہوں نے تن مندھن سب کچھ پر قربان کیا آج میں چہرے کو قبلے کی طرف کرتا تو قبلے سے چہرے کو ہٹا دیا جاتا حضرت جبرائیل نے فرمایا قبر سے باہر آ جاؤ قیامت تک چہرہ قبلے سے ہٹائی رہے گا قیامت تک چہرہ قبلے سے بولو نا ہٹائی رہے گا سیدھا ہی رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فضیر تو کسیرہ میں گھبرا گیا میں نے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ میری بیوی ہے یہ میری وہ بیوی ہے جس نے نبوت کا اٹھانا میرے لئے آسان کر دیا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا او میرے پیاروں اور میری ماں بہنوں سننے جیسی بات ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا چہرہ قبلے کی طرف نہیں جائے گا اس لئے کہ آپ کی بیوی چہرہ قبلے کی طرف نہیں جائے گا اس لئے کہ بولو نا اس لئے کہ یہ چہرہ سیدھا ہی رہے گا یہ قبلے کی طرف نہیں جائے گا اس لئے کہ آپ کی بیوی ہے ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی ہے اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نبی کی بیوی ہے اللہ کو آپ سے محبت ہے آپ کی بیوی سے محبت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ فرماتے یہ آپ کی بیوی ہے اس لیے چہرہ قبلے کی طرف جاتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے ارے بتاو مٹی لگے گی کہ نہیں لگے گی ارے کسی کا بھی چہرہ قبلے کی طرف کروگے تو گال پر مٹی لگے گی کہ نہیں لگے گی حضرت جبرائی نے فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں خدیدہ کے گھار پر مٹی لگتی ہے اللہ نے فرمایا میرے معبود کی بیوی ہے چہرہ آسمان کی طرف دیکھو تاکہ قیامت تک وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے اور میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہا ہوں محمد السلام یہ وہ حضرت خدیدہ ہے جن کا چہرہ آسمان کی طرف رہے گا اللہ فرماتے یہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے گی میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا یہ وہ خدیدہ جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ محبت کی